موسیقی کہ استاد دامن کے پاس سے گرنیڈ برامت ہوا ہے استاد دامن ایک دہشتگرد ہے اور قصور پتہ کیا تھا استاد دامن کا گرنیڈ تھڈا کر کے کھا رہے تھے انہوں نے ایک نظم لکھی تھی کی کری جا رہے ہیں کی کری جا رہے ہیں یہ اس کا عنوان تھا یہ بہت اعلیٰ نظم تھی اور تنزو مزا کا میں سمجھتا ہوں شہکار تھی اس کے بعد ایک اور شاعر حبیب جالب وہ تو پیپلز پارٹی کے نہیں ہے پیپلز پارٹی کے تھے انقلابی آدمی ہے انقلابی آدمی جو مرضی کرے اچھا بھٹو صاحب کی خلاف ہاں جی اس نے ایک نظم پڑی جلسے میں جلسہ عام میں نظم پڑ دی بڑی دبنگ کی سمجھتا ہے ہاں جی جلسے میں نظم پڑی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا اوپر ان کے ڈالا گیا پسٹول حبیب جالب صاحب کی ان کے قبلز ان کے پاس جناب بطی بور کے شہر نکلے یہ بھٹو صاحب کے دور میں ہوئے اس کے بعد بھٹو صاحب کی جب مخالفت بڑی مصطفیٰ خر کے ساتھ تو ان پہ برے دن آئے ان کے دوست تھے افتخار تاری اور چودری ارشاد وہ لا پتہ ہو گئے بڑی دیر تک ہائی کورٹ میں جا کر وکیلوں نے خوب شور مچایا کہ جناب دیکھیں بھٹو صاحب نے کہیں غائب کروا دیئے بندے ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ تلاش کیا جائے ان لوگوں کو اور گورنمنٹ نے کہہ دیا جی ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں پولیس نے بھی کہہ دیا تمام ایجنسیوں نے بھی کہہ دیا لیکن جب زیاو لگ کا دور آیا تو یہ لوگ دلائی کیمپ سے برامد ہوئے یاد ہے دلائی کیمپ جہاں پر موبہینہ طور پر ان پہ تشدد کیا جاتا تھا ان پہ تھنڈا پانی ڈالا جاتا بڑی لمبی کانیا زیاو لگ کے دور میں پھر اس کو بہت ڈرامٹائز کیا گیا زیا آیا تو تو ایک سیریز چلی تھی ٹی وی کے اوپر پی ٹی وی نے ابھی بھی آرکائیوز میں پڑھی ہوں گی بڑی لا جواب چیزیں وہ وہ تھی ظلم کی داستان ہر وکٹم بھٹو دور کا جو ہے وہ ٹی وی کے آگے بٹھایا گیا اور اس نے پھر بڑا رونا دھونا کیا کہ مجھے کس طرح سے میرے ساتھ ظلم و جبر کیا گیا بھٹو صاحب نے کیا بھٹو صاحب نے کیا لے بھئی اللہ لگ کے بڑی تتیش ٹو رہی ہے یہ تو پھر کیا ہوا جی پھر پھر زیاءالحق کا اپنا دور اس دور نے پاکستان کو اٹھا کر کرون وستہ میں بھیج دیا سیاسی مقدمات بنے کوڑے مارے گئے سرعام کوڑے سٹیڈیم میں کٹھے کر کے لوگوں کو کوڑے فانسیاں تک سرعام لیں پپو کیس یاد ہے سرعام فانسی دی گئی تھی لاہور میں اسی طرح سیاسی مخالفین کو لاہور کے شاہی کلے میں بھر کے کئی کئی مہینوں تک لا پتہ رہے بے اشمار لوگ ابھی بھی موجود ہیں ان کی مٹی خوب پلید کی گئی صرف اس لیے کہ انہوں نے سیاسی مخالفت کی تھی پھر آگے آئیے بھٹو صاحب خود بہت بڑا ویکٹم بنے گئی فانسی چار اپریل انیس سو اناسی ایک بد ترین دن ایک سانحہ ہماری تاریخ کا یہ بھی زیاءالحق کا دور تھا بینظیر صاحبہ کے دور میں میرا خیالہ کوئی ٹھنڈی رہی ہے عمومی طور پر ٹھنڈی رہی ہے لیکن مزقہ خیزی کا سلسلہ جاری رہا شیخ رشید پر کلاشنکوف کا مقدمہ ڈالا گیا اور بہاول پر جیل میں موصوف رہے یہ اجاز الحق پر بھی مقدمہ کلاشنکوف کا بن گیا تھا لیکن اس نے مبینہ طور پر جھوٹ بولا کہ جناب جلسے میں جو میری ہاتھ میں نکلی کلاشنکوف ہاں وہ نکلی تھی اس میں گوڑیاں نہیں نکل دی تھی ہاسا نکلتا تھا اچھا پھر آیا نواز شریف کا دور اس میں سینیٹر سیف صاحب نے ایک احتساب عجیب سا احتساب شروع کیا بی بی پر مقدمات بنے آصف زرداری پر مقدمہ آصف زرداری پر تو باقیدہ پھر بعد میں بڑا طویل عرصہ تھا یہ بڑے کئی سال تھے ظلم و جبر ہوا جیل میں بڑا کچھ ہوا دیکھا جائے تو اس نے قربانی لمبی جوڑی دی بہت زاری مشرف نے ٹل لگا لیا تھا آصف زرداری ٹس سے مس نہیں ہوا سو مچ سو آصف زرداری پر منشیات تک کا ایک مقدمہ قائم کیا گیا جس کے بارے میں شیخ رشید اور چودی شجاعت ہاؤس میں کہا چکے ہیں کہ یہ غلط تھا یہ جھوٹا مقدمہ تھا ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ کریں اس وقت وزیر داخلہ ہوتے تھے چودی شجاعت یہ نواز شریف دور تھا جی جی خواہے 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 پھر میاں منظور وٹو کے اوپر مقدمہ بنا وہ بھی ایک تمہاری ہنسی کا اس میں سامان ہے کوئی ہوکا چوری کا تھا نہیں نہیں تقریبا وہ ویڈیو کیمرہ چوری کا مقدمہ ہے جی جی مقدمہ تو ان کے اوپر دس بارہ تھے بیت المال کے اندر غبن اور خرد برد کے لیکن ایک بڑا مزکہ خیز مقدمہ جو تھا وہ ویڈیو کیمرہ چوری کرنے کا بھی تھا کسی ویہا سے چوری کیا تھا جو لبی یہ مجھے نہیں تھا بتا کہ وزارت سے پہلے وہ ویہا کی فلمیں بھی بناتے تھے وٹو مووی میکر وٹو مووی میکر نہیں نہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سرکاری کیمرہ تھا جو آپ کے گھر میں تھا پھر وہاں سے غائب ہو گیا اور اس کی کوئی ریپورٹ نہیں تو یہ مقدمہ بڑھانا تھا ان مقدمات میں سے ایک تھا جو بہت سارے اب دیکھو یہ روایت چلتے چلتے الٹیویٹلی نواز شریف کے سامنے آگئی مشرف نے کیا کیا تھا یہ تیارہ سازش کیس یہ کیا تھا اس سے زیادہ ایک بکواس کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی اور اس نے مشرف کی ایک بات اس کی داد میرا خیال اکل کا مرخ ضرور دے گا مشرف کو مشرف فنکار تھا بہت بڑا ڈرامے باز تھا گویہ بھی گویہ شویہ نہیں اس کے اندر یہ فنکاری تھی کہ اس نے دیکھو کیسی سٹوری بیلڈ کی کیسے کیریکٹرز نٹ کیے وہ جو تیارے کے اندر اس نے پوری سیچویشن بیان کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نوولسٹ یہ کوئی انگلیش مووی کا سین تھا جو اس نے اپنی کتاب میں بھی لکھا جو لوگوں کو بتایا کہ جناب جب میری فلائٹ کولمبو سے آ رہی تھی تو آخری سات منٹ کا تیل رہ گیا تھا تیارہ جو ہے وہ کسی بھی وہ پاکٹ ہوتی نا ائر پاکٹ تو اس میں گر جاتا اور پائلٹ کا بیان بھی آیا تھا کہ جنرل صاحب بار بار اٹھ کے میری طرف آ رہے تھے جی 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 پریشان تھے وہ انفیکٹ وہاں سے بات کرنا چاہ رہے تھے گراؤنڈ سٹاف کے ساتھ اور چلے یہ سارا وہ سلسلہ یہ ڈیل ہوئی اور جدہ بھیجا گیا انہیں اچھا اس وقت میڈیا نے بھی اثر قبول کرنا شروع کر دیا جس طرح سے ڈراما بازی کی گئی ہم نے بھی یہی سوچا کہ بھی یہ ایسا ہی ہوا ہوگا کوئی بائید نہیں بڑا جیب سا سینڈ بنایا تھا دیکھیں جی جس ملک میں کسی وزیر پر بھینس چوری اور وزیر اعلی پر ویڈیو کیمرہ چوری ڈالی جا سکتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا صحیح بات ہے جوہید آشمی صاحب پہ گرداری کا مقدمہ کراتی مرشد پاک سر کا میرے مرشد پاک پہ مقدمہ کراتی یا میں کسی گلت بابے سے اتنی دیر دم کراتا رہا دیکھو نا گلت دم کراتا کہ میرا مو مداری کی ڈگڈگی جیسا ہو گیا یہ مداری کے کسی ڈھول جیسا ہو گیا ڈگڈگی اتنی پڑی نہیں ہوتی آگے بات چلاؤ بات ختم ہوگی ہے سیاسی مقدمات کی تاریخ تھی جس کو سم اپ کر کے ہم نے آج یہاں تک پہنچا ہے بریک لے لو لے لو جی بریک جتنی بریکیں لیتے ہو اتنے ووٹ لیتے تو تم وزیراعظم ہوتے خاتینوز رات مل ٹیک اپ بریک سٹے وید آس